اکشی کمار نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی بات کے پکے انسان ہے جیسا کہ انہوں نے اپنے فینسی وعدہ کیا تھا کہ وہ پان مسالہ برانڈ سے نہیں چڑیں گے انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور اب ان کا چہرہ برانڈ کے سبھی ایٹس سے ہٹا دیا گیا ہے اب برانڈ پر کیول شارک اور عجے دیوگن کا ہی چہرہ دکھائی دے گا بتا دے کہ دو ہزار باویس میں اکشی جب اس پان مسالہ برانڈ کے ساتھ جڑے تھے تو ان کی کافی علوچ نہ ہوئی تھی کیونکہ اکشی ہمیشہ سبھی کو فٹنس کے لیے جگرک کرنے کا کارے کرتے ہیں اچانک پان مسالہ کے ایڈ میں اکشی کو دیکھ سبھی کو حیرانی ہو گئی تھی لیکن اب اکشی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے جب اکشی نے اس ایڈ میں دکھنے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر ان کے لیے دوگلا اور پاکھنڈی جیسی باتیں بولی گئی تھی اس ماملے کے بعد اکشی کمار نے اپنے فین سے معافی مانگی تھی ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اب اس برانڈ کے ساتھ ایڈ نہیں کروں گا اتنا ہی نہیں بعد میں وہ ایک پروٹین سپلیمنٹ کا ایڈ کرنے کو لے کر بھی علوشنہ کا شکار ہوئے تھے یہ پورا ماملہ تب اور بگڑ گیا جب ایک میڈیا ہاؤس نے یہ لکھ دیا کہ اکشی کی پان مسالہ برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر واپسی ہو گئی جس کے بعد اکشی نے صفائی دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ایمبیسیڈر کے طور پر واپسی ہوئی ہے آپ کے لئے کچھ فیکٹ چیک ہے بولیوڈ ہنگامہ اگر آپ فیک نیوز کی جگہ کسی اور چیز میں انٹریسٹڈ ہے تو یہ ایڈس 13 اکٹوبر 2021 کو شوٹ کیے گئے تھے جب سے میں نے پبلکلی ایناؤنس کیا ہے کہ میں سمرتن سے دور ہو رہا ہوں تب ہی سے میرا اس برانڈ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے لیگل ڈرم اگلے مہینے کے ختم ہونے تک یہ ایڈ چلا سکتے ہیں کچھ صحیح نیوز بتائیے اسی کے ساتھ بنے رہی ہے راج دمہ ٹیوی کے ساتھ دھر دیمار